سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم خالق جتنے موجود ہیں جتنے جتنے قدم چل کے آئے ہیں ایک ایک قدم حبادت اچھو محبا فرمائے ہیں خالق و مالک پانی آنڈی اسف عذابی چھائی خرچ خرج آدم لنگر نیاز اپنے پاک دربارج کو گول فرمائے ہیں مالک اپنے پاک دربارج کو گول فرمائے ہیں مالک نہ دا بیڑا وسے بلکہ ہر رو جگہ ہر رو بیڑا وسے جتھے ذکر مظلوم میں کرولا دان دے ہر دعا دیکھو دعا اور اس دور دی معاصل دعا ہر آمین تسی اپنی مرضی نہ لکھئے ایک آمین سیدنا سفر کر کے آئے ہیں منت پہ کردام بلند وازنال تے میری مرضی نہ لکھے میرا خالق و مالک بار میں آخدہ جلز و غور فرمائے ہیں وارثِ خونِ حسین سے جلز و غور فرمائے ہیں ظہراتِ سونے پتردہ جلز و غور فرمائے ہیں وارث پاک دی جلد آمد وستے جتنی پڑھ سے دیو اتنی بلند سروا آمد وستے جلز و غور فرمائے ہیں اجازت سے ہی ذکر پاک داغاز کری توڑے درمیان پہلی دفعہ ہزاراں مگر ایک تعلق میرا توڑا ایسا بھی ہے جڑا ایتھے دا نہیں عالمِ عرواد آئے ہیں ہر اور روح عالمِ عرواد یک زبان ہو کے گوائی دیتی ہے جس جس نوں اللہ نے زمین تے حلال زیادہ بیدا کی تے تو میں کوشش کر ساں ذکر محمد والے محمد دا خلوص نالت نیتنا الكرام اور جدو بھی ممبرتیں آیاں ایک کو دعا کرتی ہے جش اللہ رسول دیاں دیاں راضی ہو جاؤں اور ہر بندے نوں انہ دی رضا باستی تھی آمنا چاہی دے ایک کوئی شعب آزی نہیں ایک نجات دا بہت بڑا ذریعہ ہے کوشش کرو مختصر جی حاضری آپ نے بعد ہزار گنا بیتر پڑھانا لے مدہ خانہ نوں ٹائم دے وہاں ایک سلوات پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک یک زبان ہو کے بڑھو تمہا ذکر داغاز کرو اللہ 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 اجازت سے ہی ذکر پاک داغاز کری اللہ اعوذ باللہ احمد سیطان رجیم اللہ 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 بسم اللہ اعوذ باللہ اللہ رب العالمین صلات و سلام مولا اصرف علم بیہ حیول مرسلین نبی دی ذات سلوات مولا اصرف علم بیہ حیول وخلیفت ہی ووارس علم ہی علم الاولین والاکرین علی ولی دی ذات سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت النساء صدقاتہنہ نحلتن سلوات بغیر توقفت ہوں میں جناب دے سامنے سورہ نساء دی اکایہ مبارکہ تلاوت کیا تو جہانے کے بلدہ میرے لفظ بلکل مختصر جے ٹائم ایچ خوبصورت جہا پیغام دے کے تمہیں سلام کرنا چاہنا اللہ قرآن نے فرما رہے کہ مومنوں اپنیاں اپنیاں ازواج دے حق مہر خوش ہو کے ادا کرو اگر آز ایک گل واضح کر دیں وہاں اے جتے تسی بیٹھے ہو نا اے اتنی مقدس جگہ ہے اتھے ہوں ہاں کرنا عظیم عبادت ہے اگر ساڑھے بزور گھار مجلس سے جگل کر دیں اور فرما رہے نے جتے تسی بیٹھے ہو سرور ہیں سہر علم تو علی اس کا باب ہے حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے جڑا حاضر بیٹھے ہیں میری اس بندے نال گل لے اور فرما رہے نے جس انجمن میں تذکرہ ہو وہ تراب کا اس انجمن میں سانس بھی لینا سواب ہے مولا سلام مولا سلام مل کے تو تھوڑا تھوڑا میرے نال ہوں ہاں کرے تاکہ میں پیغام خوبصورت طریقہ نال کو چاہتا ہوں اللہ فرما رہے مومنوں اپنیاں اپنیاں بیویاں دے حق مہر خوش ہو کے ادا کرو جس بندے اپنی زوجہ دا حق مہر خوش ہو کے ادا نہ کیتا اس نے نقصان ہوئے گا میں کہے خالق کہڑا نقصان آواز توحید پہ یہاں دیئے پہلا نقصان اے ہوئے گا جو اوڈیاں نسلنچ حلال زادے پیدا نہیں ہونے گا تو جو رکھے بھئی میرے لپس حق مہر خوش ہو کے ادا کرو جس خوش ہو کے ادا نہ کیتا اوڈیاں نسلنچ حلال زادے پیدا نہیں ہونے گا پھر اگے چل کے خالق فرما رہے کہ مومنوں جڑا حق مہر تسی اپنی زوجہ نو دے چکے اوڈے چاہ رتی برابر بھی حق نہیں رکھ دے رتی سمجھ دیو رتی برابر بھی حق نہیں رکھ دے صحب تفسیر ایتھ خوبصورت جملہ لکھا ہے انہاں کہے اللہ فرمایا کہ اگر تسی کسی نو اتنا سونا بھی دیو نا جو او کنتار دے برابر ہو جائے کنتار کے سنو آدھے بھائی جان کسی اوٹھنو نہر کرو اوڈا گوشت کڑ کے اوڈے سونا بھر دیو اللہ فرما رہے تھوڑا تو تھوڑا تو اتنا سونا بھی دے میں نا اوڈے چردی برابر حق نہیں رکھ دا گلدی سمجھا گی جناب بلکل میں خموشی تمام کرن لگا اور اپنے حصے دا سب تو اوڈا فضیلت دا جملہ آج دی مجلس دا میں تو اوڈے حوالے کرن لگا اللہ فرما رہے حق مہر خوشت ادا کرو جس خوشت ادا نہ کیتا اوڈی انسلانچ حلال زادے پیدا نہیں ہونگے پھر اگر چل کے خالق فرما رہے تھوڑا تو تھوڑا تو کنتار بھر سونا بھی دے تو اوڈے چھرتی برابر حق نہیں رکھ دا قدوں تک جدوں تک تیری زوجہ تنو اجازت نہ دے وے منو پر اشانی کیس گل دیئے وے ہاڑیا لیا مصرق تلہ کے مغرب تک سمال تلہ کے جنوب تک اے ساری زمین علی نے بدورنو حکمہ رزلی کی دیکھی سباں سباں مولا سلام علی توجہ ہے جناب میں جان دا روزے دی شدت نوں مگر تھوڑی تھوڑی میرے نال مدد کرے تاکہ میں نتیجے تک پہنچ جاؤں ساری زمین علی نے تسی جان دیو نا زمین حکمہ رے فاطمہ ہے زمین پاک بی بی دا حکمہ رے تو ساری زمین علی بادشاہ نے بدورنو حکمہ رے چلک دیتی ایک سوال ہے اُس دا جواب دیو اگلا جملہ فضیلیت دا ایک ایڑی جگہ ہے بولو میرے نال ایک سوسی اتھے رزق کتھوں گدھے بولو یار کوئی نہیں پتا کسے نوں زمین ہی چون ویہاڑی چون زمین ہی چون جب تک سارے نہیں بولنا پاکستان دے نا تھے مقدی نہیں خانوالچ کبیر علچ سید علچ فیصل آباد ساڑھے گجرات پورے پاکستان پاکستان تو باہر چلے جاؤ کینیڈا زمین ہی چون امریکہ ہالینڈ آسٹریلیا دنیا دے جڑے خطے تے چلا جاؤ منہوں نہیں پتا میں بس اتنا جان دا جو تسی سارے اتھے حسین بادشاہ دی مجلس سے چاہ گئے ہو تے آئے عقیدے نالو میں اے بھی جان دا جو تب تک بندہ آپ نے ویڑے چوبائر قدم نہیں رکھ دا جب تک میری پاک مخدومہ چاندے نہیں اس علاقے میں اس جملہ اس مجلس دا سب توڑا جملہ تیرے حوالے کرنے لگا اور زندگی موت آل محمد دی مرزی نالو ودی ویئے تے گھٹ دی ویئے کسے نوں بھیڑا لگ دے تے لگ جائے اگر ساری کائنات اتھے رزق زمین تُگدہ جیڑا بندہ بدول دے دشمن دے لانت نہیں نہ کردہ وہ حرام کھا رہے ہیں میں سنجھا میں سنجھا مولا سلام ہوں مولا سلام ہوں مل کے یا علیہ چونکہ مل کے یا علیہ زمین زمین تو جو میرے لے پاس ہے نا جی حاکمہر فاطمہ ہے تے رزق اگر دے زمین اور بھائیا اچھے کام دا آغاز کیتے اور سارے بندے جتنے تھے تُجھ دو جو میرے لے پاس رکھو اے مولا دے میں مانے نا دیرا سنجھا جتنے موجود ہوں میں منت بھی کر رہے ہیں اور پیغام بھی دے رہے ہیں جدوں کوئی آل محمد دشمن تے لانت کرے نا تے بول کے جواب دے بیا کریں اس تو وڈی عبادت کوئی نہیں اور میں گل ہواچ نہیں پکر دا کسے بندے نوں اگر حوالہ چاہی دا ہوئے کہ مجلس تو باہر اسی غیب تا نہیں ہو جانا مجلس تو باہر کوئی بندہ میرے نہ رابطہ کرے کتاب دنائے فضائلِ علی لکھنا لے سنی بندہ باہ جی سنی بندہ لکھنا لے نام سید محمد سالے کشتی الحنفی سنی بندہ پہ لکھ دے اسا کہا محبت اینج مکمل نہیں ہوں دی جو تو چوکچا کے حسین زندہ باہر دے میں کہا جی کیویں مکمل ہوں دی اسا کہا جیڑے چوکچ بازو بلند کر کیا دا نا حسین زندہ باہر دے اسا کہا جی محبت مکمل کرنی ہے نا تو ہاتھ اتھے ہی رکھیا کرتے آکھا کر یزید مردہ باہر دے میں صدی اللہ کسے نال بھی اتنی دیر تک محبت مکمل نہیں جب تک تسی حسد دشمن نال اظہار بزاری نہ کرو تو میں موضوع تو دور نا ہوا زمین یاد ہے نا میری گل حق مہرے سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ ہے ملکے بھائی تو رضا کو گدھائی زمین اچھوں اور آج تو پہلے بھی کبلہ جتنے بندیاں بھی اللہ نال اے مطالبہ کیتا ہے نا جو سانو زمین تے رزق دیو اللہ مفت نہیں دیتا اللہ قیمت مانگی میں دلیل دے دینا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دی امت اللہ دے نبی کو لے یا نبی اللہ سانو عرشان دے کھانے چنگے نہیں لگ دے تو جو اللہ نو آکھو زمین تے رزق دا بندوبست کرے موسیٰ علیہ السلام مکھا جی گل نہیں کوئی نہیں سرکار موسیٰ علیہ السلام کو ہتورتے آگے آسمان علیہ پاسے مخاطب ہو کے بارِ الٰہ امت پہ یادی عرشان دے کھانے نہیں چاہی دے زمین تے رزق چاہی دے اللہ جی گل کیتی ہے نا اس علاقے علیہ اس پوری کائنات صرف شیعہ بندہ سمجھ سکتے اللہ فرمایا موسیٰ جاؤ انہوں جا کے دس دے میں ہر چیز تے قادر رہاں میں زمین تے رزق دا بندوبست کر سکتا مگر انہوں نے دس دے زمین میں کسے انہوں حدیعہ کر جنہوں میں ایسا دکھے لے کوئی تا ہے جڑا گزارش سمجھ رہے جناب اللہ فرمایا انہوں جا کے آگ ارشان تو آندہ ہاں تے مفت ہاں زمین تو کھانا ہے تے قیمت دینی باری لہا قیمت کیسی فرمایا جڑا توڑے شہر دے سامنے شہر ہے نا جی یا نبی اللہ امت نواہ کو اس شہر داخل ہو جاؤ کھلے زمین تے میں رزق دا بندوبست کر دیتا ہے تو باری لہا قیمت فرمایا جڑا لے تُسی شہر لے پاسے مو کرنا ہے نا تبار ایک مین دروازہ ہوسی انہ نواہ اس دروازے نو سجدہ کر دے جاؤ توڑا خیراج قبول ہوندہ ریسے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا بندہ میرے نال سفر پہ کر دے بھائی میں ایک ہور نتیجہ دیں لگا امت نواہ دروازے نو سجدہ کرو خیراج قبول ہو جائے گا قدے بھی پتہ نہ لگ دا بھائی جان اگر میرے گیار میں آقا کو لو بندہ نہ پشدہ ایک صحابی آیا ہاتھ بان کے پیادے مولا مولا اللہ تے اپنے تھی لاوہ کسے نو سجدے دا حکم ہی نہیں دیندہ اللہ نے دروازے نو سجدے دا حکم کیوں دیتا ہے امام مسکرائے تبندیہ لے پاسے ہوئے کیا دن اے دیچ عظمت دروازے دی کوئی نہیں ہاتھ بان کیا دا مولا عظمت کی اندھی ہے امام مسکرائے کے پیادے نے مَسَلَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْبَابِ مِسَالَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا امام فرمایا عظمت دروازے دی نہیں دروازے دے سجدے پاسے نانے محمد ناہا خبے پاسے نادے علید میں سجد کے میں سجد سلامت رو سلامت رو جوانی مولا مولا سلامت رکھے مل کے یا علی یا علی عظمت دروازے دی نہیں زمین تو رزق منگیا اللہ فرمایا انہاں دی تظیم کرو ہن آخری فضیلت دا جملہ اور جڑ آخری ہوندہ میں وہی پڑھنے تو جاہا ہے نی جناب اس تو بات آخری جملہ نہیں ہوئے گا امت کے اندھی یہی جناتے ارشان تو کھانا نازل ہوندہ او امت کے دیئے موسیٰ علیہ السلام دی نبی انہا دا کون ہے سارے بول کے جواب دے موسیٰ امت وی موسیٰ دی نبی وی انہا دا موسیٰ اس وقت توڑے تے سوال ظاہرن محمد مصطفیٰ موجودا بولو یار نہیں نا علی بادشاہ اے جناد نام کنندہ ہن اے دوئے شخصیتاں دوئے ہستیاں ظاہرن موجود کوئی نہ نازاہرن محمد مصطفیٰ پتہ نہیں کس بندے میری گال سون کے مو بٹانا ہے تے کس بندے منو دل نال داد دینی اور منو صرف عقیدے اور شعور نال گفتگو کرن دا پتہ منو واوا انج چائی دی بھی نہیں تسی سارے چٹیاں داڑیاں لے کسرت نال بیٹھے دعا کرو تے میری آون دا مقصد پورا ہے نازاہرن بھائی جان محمد مصطفیٰ نازاہرن علی المرتضیٰ امت بھی محمد بھی نہیں امت بھی موسیٰ دی جدو اللہ موسیٰ دی امت تے تب تک رزق حلال نہیں کرتا جب تک اینا دی تظیم نہ کرے آج دے دور دا ملہ اینا نوکان کر کے رزق کی تکھائی جا رہی ہے مبادہ کی تکھائی جا رہی ہے محسن کے بھائی محسن کے بھائی محسن کے بھائی محسن کے بھائی میرے کے یا علی آئی موسیٰ دی امت بھی تب تک رزق حلال نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب تک اینا دی تظیم نہ کرے لمحے فکری ہے بھائی اے دروازہ اللہ نے تظیم دے کابل بنایا ہے اس روح زمین تے فقط او بندے عزت دار بنے جنہ آل محمدی عزت کی تھی انا دی تظیم تو بغیر محبت مکمل ہی نہیں ہوں اور اللہ کھول کھول کے فضیلتیں بیان کی تھی بھائی جان منو پتہ ہی نہیں لگ دا جو زمین تھی تھی اتنے بلند مقامات موجود ہیں اللہ نے کعبہ بیت اللہ اس دی قسم کیوں نہیں چاہیے مسلمانہ دا قبلہ اول بیت المقدس اللہ قسم نہیں چاہیے مگر اللہ قرآن اچھ پیادے خلا اکسیمو بے مواقع نجوم مجھے اس چوکھٹ کی قسم ہے جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں پھر جدو منو پتہ لگا جو علی نے اے ساری زمین حق مہر بطول نو دے چھوڑی تو پھر پتہ لگا ظاہراں مقامو اوہ فضلون دے جتے مقام دے مالک راندے اللہ کھول کھول کے عظمتہ بیان کی دیا اجے میں فضائلے چاندے بندیاں دی اکھا نم ہو گئیا جس مالک نے امتنو نپ نپ کے دسے نا جوہینا دی تظیم کرنی ہے اسے امت بطول دیا دیا جنگلہ چلو اللہ کے مارس پڑی خدا اللہ حصہ میں راؤ گیا قریب تو ایک وین کردہ دھییاں دی عزت دسی محمد اس تو پہلے بندے دھییاں زندہ درگور کر دن دیا ایک زہابی بھائی جان سرکار رسالت ماب کو لایا کہ ہاتھ بن کے پیدا یا نبی اللہ یا نبی اللہ کیا میری بھی بخشش ہو سکتی اللہ دے نبی فرمائے کیوں پریشان کیوں اسے کہے یا نبی اللہ میری یہاں گیارہ دھییاں تے میں زندہ درگور کی تھی یا نبی اللہ اللہ نے منو اولاد دینی ہے تے میں سفر چاہی جلے میں سفر تو واپس آیا تے میں زوجہ کو لپچیا جو ساڑھے گھر اولاد پیدا ہونی ہے اسے کہے بچی پیدا ہوئی ہے تے مر گئی ہے اس میرے تو لکایا مری کوئی نہیں اس کی سے نزید چھوڑی جو اسے زندہ دفنا دینی ہے یا نبی اللہ گیارہ سال بعد منو پتہ لگا جو فلان بندے دے گھر میری دھیئے تے میں اس سنوں اس کو لکھو کے تے گیارہ سالہ بچی زندہ دفن کر چھوڑی میری بھی بخشش ہے تے فرمایا اسی زمین تے بخشش کرانی تے آئے ہیں دھیئیں دی عزمتا کے دس کیا رسول دے پتران ایک صحابین میں قریب تو وین کر دا لمبا نہ ہو جائے آمر نام اللہ نے انہاں نو ایک دھی دیتی نام آتی کا رکھیا شریعتا دیئے بزرگو جللے دھییاں سن بلوگتنو پہنچڑنا تے انہاں دے اقد کرو اور اقد کرن واسطے آج دی مجلس دا پیغام ہے اگر دھی سن بلوگتنو پہنچ جائے شادی دے کابل ہو جائے تے اقد کرن واسطے مالک فرمائے تو پیسے اللہ بندہ تلاش نہ کریں تو او بندہ تلاش کر جہاں دے دل لیچ علی دی محبت ہو رہے اگر تو ایسا بندہ تلاش کریں گا نکاہ دی برکتنال اسی انہاں رزقنال نواز دیا گیا وہ بکھا نہیں رہے گا اے پھر صحابی یہی اس اپنی دھید اقد واسطے جڑا مومن مرد تلاش کیتا اس دا نام زہر ہے کسرتنال تعداد پہنچ گئی ہے جہ کوئی جوان بچہ نہیں سمجھ سکیا تو میں تھوڑی جی تفصیل دو چار منٹ جیتے ایک وینڈ کر دینا زہر رسول دے پتران دا نوک کر رہی اس زہر نال دھید اقد کیتا اقد ہو گیا تے شریعت آ دیئے جتے مرد زندگی گزارے زوجہ تے واجبے جو اس دے پچھے اُس ہی زندگی گزارے والدین دا گھر پیارا نہ کرے میں لفظ ہی دینا ہے جڑا نیت کے بیٹھے تھے اُس ہی قضا ہو نہیں سکتی جے کوئی میری واری نہ رو سکیا تو میرے بعد اچھ کسی دیواری اکھا ہوں دیا واس جان گیا مگر جملہ اس تو وڈا کوئی نہیں زہر با جی اسکلان دے رہنا لہا اسکلان او جگہ جتے علی دیا دھییاں نو بڑی تکلیف ہوئی ہائے با جسے ہائے با جسے ترے دربار میریاں پاک مرشہ زادیاں نو پیش آئے دے کوفہ دا شام دا اسکلان دا جتنی تکلیف مکنائے نال پڑھنا ہے ہو سکتا ہے متے کسے نو سمجھ آ جائے بعد اچھوی میرے حق اچھ دعا کریں تے میرے آنوان دا مقصد مکمل سیدہ ہاتھ بدن مگر کوشش کریں جملے دی کافیت محسوس کریں ترے دربار پیش آئے جتنی تکلیف مریاں مرشہ زادیاں نو اسکلانے چوئیے نا نا شام چوئیے نا کوفہ چوئیے اس دی وجہ جدن بیبیاں اسکلان دا دربار چاہیا نا تے یقوب اسکلانی کتا اس دربار دا حاکم آئی اٹھے آئے تے اے او بے غیرتے جس علی بادشاہ دی وڈی دھینو توں کر کے بنا آئے بہنسو جس تو وڈا مصاحب ہے کوئی مہنسو دکھے اللہ تھیری جوانی سلامت رکھے بے غیرتہ دائی جے توں آکھے آ تے حسین بیت کر لوے آ توں حسین بیت نہیں کرن دیتی اے اسکلان دے رانا لہا زہر یقیناً ان سارے سمجھ گئے ہو زوجہ نو لے آتے اسکلان اچھا گیا کتاب اللہ لکھ دائے اسکلان اچھ آمن توں چار مہینے بعد زہر نو اسکلان دے دربار اچھ وزارت میں لگی جدو میں وزیر بنیا تو پھر مصروف ہو گیا مصروفیت دی وجہ توں پورا سال رسول دے پتران دا سلام کرن نا آیا سارے شامل ہو گئے بندے ان یکھا نم ہو گئے ہیں جڑے نہیں رہے ہو سکے شامل میں ایک وین اور کر دا تے تُسی شامل ہو گئے تے میں بھائی نو میمبر دےوا بھا جی سال بعد اے رسول دے پتران دا سلام کرن مدینہ آیا تے زوجہ بھی اس دی اس دے نا لئی ترے دن مہمان ریا تنہ دنہ تو بعد قدمہ تے ہاتھلا کہ دے مولا مولا منو اجازت دیو مولا میں وطن واپس ٹر جاما امام فرمایا اللہ دے ہوالے مدینہ آلے سیدان دا سیوہ ہے جو ہر آونہ لے مہمان نو سجرت الودا تک بدہ کر کے آن دیا میرے امام نال ٹرپے سجرت الودا تے آکے نا دے ہت بن کہ دے مولا میرا سلام میں جا رہے ہاں مگر مولا ایک گل کرنی ہے امام فرمایا کیڑی زہیر ہاتھ بن کے دے مولا آگے غربت ہے مولا ہن توڑے بڑے یہ سانے مولا ہن میں اس کلان دے دربارچ وزیرا مولا سال بعد آیا پھر زندگی رہی تے ملنے اے میرے بدے ہاتھ رکھو تے منت لاؤ میرے ذمہ کوئی کام چلاؤ امام فرمایا ٹر جا من کجھ نہیں چاہیدہ اللہ تیرے بغت سلامت رکھے اے روحانیت ہے اے جڑیاں توڑی آنکھا نام میں نا اے روحانیت ہے اپنی دوامہ ذہنیچ رکھی جڑے لیا خوصتے اے قبولیت دویلوں دے ایک بہت بڑے رائٹرن بھائی جان عدیم نکوی صاحب سرکار جعفر الزمان انا نووے کے انا تو متاثر ہو کے کتاباں لکھیاں اے مگل ذمہ داری نال پکرتا انہاں فرمایا ہے جڑے لے تو مجلس اچ باندھائی نا تے کسے ازادار نو اے محول تے بے نیاز ہو کے تے کوکا مار کروندہ ویکھے نا تے اللہ نو دے روندہ واسطہ دیاتا اوسوے لے ہو دے تے اللہ دا خاص کرم ہوندھائی جڑا واسطہ تو اسے لے دیں گا تیری دعا رد نہیں ہوئی گی میں عصر کے واسطہ ترگیا وطن تے آیا ایک سال بعد دوبارہ زوجہ نو لائے کہ مدینے آیا دو دن امام دا مہمان ریا اوو روٹین دے مطابق ہتھ بن کے دے مولا اجازت دے ہو امام نال تر پے سجرہ تو الویدہ آتے آئے میں سمیٹ گیاnt سارا مضمون سجرہ تو الویدہ آتے آکے تے ہوننج ہتھ بن کے کھلو گیا آدھا مولا پچھلے سال بھی عرض کیتی ہے ان پھر منت پہ کردان مولا ہونتے بڑے یہ سانن مولا اسکالان دی وزارتی میرے گولے مولا ملکہ ملکہ چھ میری واقفیت ہے مولا میربانی کرو نہ میرے ذمہ کوئی کم لاؤ امام فرمایا زہر کم کوئی نہیں جڑا حاضر بیٹھے ایک منت ہے ہاتھ پان کے آدھا مولا کیڑی منت ہے رو کے پیادنے زہر تو مراندہیں دربارچ دربارچ ران نال طبیعت جو نفست پیدا ہو جاندیے رو کے پیادنے اے سہرادہ صبر مربانی کری پانی نال بھار کے رات لیں ہائے میں صدقے اللہ توڑی ہائی کمول فرما ہوئے بھائی جڑے شامل ہو گئے ہو قدمہ تے دہ پہا مولا نوکرہ تے دیسان مولا کوئی کم ذمہ لاؤ امام فرمایا نہیں منہ کوئی نہیں چاہیدہ وطن تے واپس آ گیا ہون جدویں آیا نا تے درباری بندہ ہا اسنو پتہ لگن لگ گیا ہو سکتے اگلے سال ساڑی کسے نال جنگ ہو جائے اگلا سال ہی اکیٹ ہجری ساڑی کسے نال جنگ ہو جائے اس سوچیا جے جنگ ہو گئی تو میں تو ذمہ دار فردہ دربار دا متے میں سلام کرنا نہ جا سکا اس تہیہ کر لیا جو میں وارسان دا سلام کرنا ویڑے چایا زوجہ نوہ دے زادہ راہ تیار کر زوجہ پچھا کڑے پاسے تیاری ہونے سے دس یا نہیں آدھے میں سوچیا جے میں دس یا نہ تیسے زد کرنی جو میں منال جانا ہے آدھے میں آکھا جو میں درباری کام جا رہے ہیں تو جلدی سمان تیار کر میں واپس آوے سا گھوڑے تے چڑیا تے مدینہ آیا کتاب اللہ لکھ دے مقدی ہے میری پڑھائی اے آخری جملہ سنو تے میں وین کر دا مدینہ آیا ایک دن مہمان رہا مولا پچھا اتنی جلدی کیوں آگئے ہیں آدھے مولا منہوں ڈر لگ گئے یہ ہو سکتے اگلے سال سلام نہ ہو سکے مولا اس واسطے آگیا انہیں اجازت دیو امام فرمایا اجازت ہے شجرت الویدات آکے اے تیسری دفعہ کتاب اللہ لکھ دے ہاتھ بان کے کھلوتا آدھے مولا ہونتے میرے ذمہ کوئی کاملہ ہونا مولا ہونتے تو آدھے بڑے ہی احسان ہیں جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے میں اوڈی ہائے سننا چاہنا اکھا امام دیاں وص پہیاں امام فرمایا جہے مجبور کر دینات اگلے سال چوی چادرہ بڑھوا رکھی آئے محسد سے اللہ تری حائے قبول فرمایا اللہ تری حائے قبول چادرہ دا نام آیا محسد کے زمین تبہ گیا آدھے بان کہا دا مولا میں وزیرا مولا کوئی میرے ذمہ کاملہ ہوا مولا صرف چادرہ ہی چاہی دیا ہے امام گل کی تیئے تاریخ دے ورکیاں تے سنہری حروف نہ لکھنا لگا لے امام فرمایا زہر جے بچ پہیاں نا تیچادرہ ہی چاہی دیا آئے محسد کے اتھے بھی چھوڑا تے میں مطمئن نا مگر وین حصہ میں کر دینا مولا مولا نوک کر تو اڈے حکم دی تو میل کر سی مولا اتھو نہیں مولا میں وزیرا مولا ملکا ملکا چھ میری واقفیت ہے مولا یمنی چھوکیمتی چادرہ منگوا کے رکھ ساں مولا اگلے سال جدو میں سلام کرنا نا ہے نا تا مولا میں چادرہ لیا ساں ایسا کیا اگلے سال لیا ساں کیڑا بندہ جڑا نیت کر کے آیا ہے رسول دے پترہ نو پرسا دیا واتے ہائی نہیں نکل دی ایسا کیا اگلے سال امام فرمایا نا آمی اگلے سال میں مدینہ کوئی نہیں ہونا آتبان کے ادھا اچھا مولا تسی نا آسو مولا تو آڈے بابا حسین بادشاہ آسن امام فرمایا نا زہر بابے بھی کوئی نہیں ہونا ادھا اچھا مولا حسین بادشاہ نا آسن جناب علی اکبر فرمایا اونا بھی کوئی نہیں ہونا مولا جناب علی اکبر نا آسن جناب قاسم فرمایا اونا بھی کوئی نہیں ہونا کیڑا بندہ ہے جڑا اس جملے تہائی نہیں کر سکتا گلنا توڑیاں ساریاں سنین دوکھی ایسا ہے جدو کری یودوں آنکھ وست دیئے امام علے پاسے وے کیدہ مولا اچھا میں توڑی نکرانی اپنی زوجہ آتکانو نال لے ساں مولا میں باہر کھلو کے انتظار کر ساں او بیڑے جا کے رسول دیاں 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 سی امام دو متھا دیوار دیوانے لگائے رو پیاد ہے نہ روا میریاں پوپیاں میں کوئی نہیں ہونا اللہ مان ہے اللہ مان بھئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں اسے دکھے میں اسے دکھے مولا رسول دیاں 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 میں کوئی نہیں ہونا فرمایا ہاں ہاتھ پانے کے دا مولا مولا ناراض ناوے مولا میں اندر دے محول تو واقف نہیں ہاں مولا جڑی میری زوجہ ہے نا آتکا آتوڑی نکرانی او دس دیئے اوہ دی رسول دیاں 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 انتے مسلح تے دھائیاں نال جان دیاں مولا انہ کتے جانا ہے امام انہی آنکھ کھا واس بھئیاں رو کیا دنے اگلے سال میں ٹور کے درے کول آسان میں صدی اللہ ہاتھ نہ بانا میں نوکر امیر مولا تسی میرے کول زمین تبہ گیا ہاتھ قدمت لائے مولا نوکر کول فرمایا ہاں مولا رسول دیاں دیاں امام فرمایا پانچ ربی لوگ ٹر گیا وطن تے آیا وہڑچ قدم رکھیا زہر آگئے ہو جی آگئے ہیں زوجہ پوچھا کتے گیاں ہوئیں جولیاں پھلاو عبادت مکمل ہے میں ایک وین کردہ کتے گیاں ہوئیں آدھا مدینے تسی سوکھا سنے آئیں میں سوکھا پڑے آئیں مدینے دا نام آیا نا تے دو قدم پچھے آٹکے آدھی تو کیوں جی آمومنے او جے مدینے جانائی تے منو بھی نال جاوے زہر آدھا مدینے علیہ سید سلام دے آنی آدھی زہر تو کیوں جی آمومنے جے مدینے جانائی تے منو بھی نال جاوے آدھا مرسول دی آدھا سلام کر لو ہاتھ بان کے آدھی زہر تو نہیں جاندہ میں رسول دی قسمیں میں آخ باندھ کرنیا نبی دی آدھیا قرآن پڑھ دیا نظرانی اللہ مان اللہ مان اللہ مان سارے سامل ہویا میں صدقے میں صدقے آدھی زہر منو بنا لجاوے آدھا دیا خوض پہیاں روک آدھا پریشان نہ ہو رسول دی آدھی آدھا ہی پہیاں دیا آدھی زہر کون کون پہیاں دے زہر آدھا حسین بادشاہ پہیاں دے جناب علی اکبر پہیاں دے جناب سجاد پہیاں دے آدھی زہر جڑے لے اُنہ اتھیاں منا میں راج کے خدمت کرے سانجڑے لے اُنہ واپس جانہ میں نال مدینہ ویسان زہر آدھا مدینہ کو مینی آدھی زہر جڑیاں پانچ گئیاں میں جوا کے سلام کرے سانجڑے دا مطہ دیوار دیوار جل کہے روک آدھا نلوا ساریاں ہی تھائیں اللہ تیرا گریہ قبول فرما بھائیاں دے ویڈے بسر میں صد کے آدھی زہر میں جان زہر آدھا جان دی ضرورت دو قدم پچھے ہٹ گئی آدھی زہر میں تھے سمجھے ایک نیزہ نال سر علید دیاں دیاں منا میں نہیں مندی آدھا کیون مندی زہر لے پاس سوے کیا دی تُو نہیں جان دا میں تے اندر دے محول تُو وقف آدھا تے مان دی کبر تے رات لے دیا اتھو یارہ سو میل دا سفر مدینہ انا اتنا لمبا سفر کی میں کر نائے زہر دیاں خوا سفر زہر جال پاس سوے کیا دے نروان سجاد دیا این پوپی نال نائے دین میں بچ دا میں صد کہ اللہ تیری حائے قبول فرما آدھ اتنا دی دی دس یارہ جو اکبر دی کی میں پہ نب دی آدھا دا دی سونی لے پیس دو قدم پچھے آٹ کے آدھ یہ مان گئیاں جدو پچھلے سال میں گئیاں اکبر دی شادی دیاں گلان کر دیاں میں جان دیاں جڑیاں کڑے باہر میں آئیاں انہاں شادی دے ضرور زہر کھانے دا پچھیاں آدھے پچھیاں آدھے آئے میں کھانا نہیں کھانا آدھے زہر تو وزیر بان کے گلان کر دا ریاو سے او کئنا دے وارسن جے منت کرنی ایتے پیرانتے سے رکھیاں آدھے ویکھی علی دیاں دیاں اوڑا میں اتنی دیر تاہی سے رنی جانا جتنی دیر تاہی بی بی راضی نہ ہو میں صدقے بھائی اللہ تری حائے قبول فرما دو وین اور کر دا میں صدقے میں صدقے آدھے تو ہے کوئی طریق دسین یا کوئی نا آدھے پانچ ربی لول دین انگلیاں جب دی ڈیگرائی علی دیاں 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 نو اکبر دی برات لٹ پڑے گی میری سینہ اکبر دی برات لائکے ٹور پئیاں دو محرم نو کربلائیاں سات نو پانی بندو گیا دس محرم دا دن چڑیا اکبر دی شادی دا دن نئی آسمان دیاں درمیان سورج جی جڑلے حسین پتر نو خارے دولار ڈیگرائی لے دائی کتر بیلان دیاں سام دا سوا پانی لگ کمی اکبر دی مال بوئے دے شادکا مگڑایا کان کان جائیو بندہ جڑا ہائی نئی کار سکدا بی بیاں مرکے لائے اکبر دا شادکوان اللہ مانے اللہ مانے اللہ مانے اللہ مانے میں صد اللہ تیری حائی قبول فرما یاران دا دن چڑیا میں صد کے حسن کرے میں دو وین ہور کرنے یاران دا دن چڑیا اکبر دی براد دور پہی میں نہیں جان دا کتنی آن جگر دے براد دا استقبال ہوئے انج یاد ران براد باجی پانج ربی لو والدہ دن اس کلام دے بارو آگے ادو زہیر اٹھیا زو جالے پاسے وے کیاد جلدی کر منشوائی لباس دے میں در بار حاضری لوا وان لے دا سامان جو میرے پیر میرے ویڑے پیان دے آد یہ زہیر منت لہ در بار باد جائیں اک واری میرے نال حجرے چھا باز ان آپ کے ٹور پی یہ کند کر جائے جڑا بندہ ہائی نہیں کر سکتا آد یہ ٹور پی یہ باز ہجرے چھائے زہیر دے سامنے ہاتھ بن کے آد یہ نراض نہ ہوئے ساری رات میں حسین دی مسئلت تیار کر دی رہی آد آد یہ میرے مولا گناہ آد غیر آد پریسان نہ ہو باد سگنی نہ کر میرے پی میرے ویڑ آد 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 تیرا خیال او دا واد آد سچی مان دا پتر اس ضرور تو تیاری رکھ من در بار دا سامن جڑا بند مکانی بند کیا میری اس بند نال گل تور پی آد اس کلان در بار چایا کتا تخت بیٹھو اے اس بغیر تل پاس سو میری حاضری قبول کر من در بار نی آسکدا آد کیوں نی آسکدا میرے پیر میرے ویڑے پیاند نی آد روک جا تن یاد ساڑی کربلا جنگ آد یاد بیگیر دیوال پیاند باگی مارا گیا بینا کائ دو که دربار پیاند دیوال یاد 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 روک دیوال میرے امام سجاد قدم رکھے آیا باکر امام نال قدم رکھے آئے باکر دیدیر پی امام دیوال پی آد دیوال بابا اے تا زہر لگ دا یاد زہر دا نام آیا سیاد آد حال نی دست نام میرے وی کر دے میکیڑا غریب میسد کے میسد کے اگلام پہ گردیار پی شروع ہو گیا دورانے پی موزن آد پہلا کلمہ کھائے اللہ اکبر امام دا مو آسمان پاس پھر گیا امام دیوال پی آد میرا اللہ تیری توحید بچ گئی موزن آد دا 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 کلمہ کھائے اشاد سیاد آد 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 دین بچ گئی آئی دیا روز گئی آد میرے امام جائے گلہ پہ گردیار یا دو ہیر دی نظر پہ گئی جایا جی مجھ کھائے پاس پانی آد 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 کار کار جائے بندہ جی رو بی ہائے نہیں کار سکتا امام دے کجمہ دیا جی آد بندہ خدا تیرا لائے جا سجاد نال مل دا سجاد آد آم آیا امام دیا خواس بی آیا ویڈ کار کے پیاد جی میڈ سجاد سجاد میں محسد کے محسد کے سجاد آم آیا کجمہ دیا چلا آیا دا مولا دو اڈ تا پاس جی چو چیان تو آڈے تا بر جی بی رائن مولا دا ری کتھے سبھے دو گئی نی جی بندہ مکاری بڑھ کیا آیا ستر تی آئے کڑی نی سلام پی کر دا جی لیا که نو مولا دا ری کتھے سبھے دو این رن اے میرا امام دو این کار قاتلہ علی اکبر نے رو کیا